بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورہ 2016 کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں ہوں ندیم گل اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ پیج سیٹ اپ کیا ہوتا ہے اور مارجن کس طرح سیٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے بتا رہا ہوں کہ مارجنز ہے کیا چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکومنٹ تیار کی گئی ہے تو اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ کچھ وائٹ سپیس چھوڑی گئی ہے اسی طرح ٹاپ پہ کچھ وائٹ سپیس ہے اور پھر باٹم پہ بھی کچھ وائٹ سپیس ہے یہ رولر آپ دیکھیں اگر رولر کو تو یہ گری ایریا اس کا اس میں کہ یہاں تک اس کا یہ مارجن ہے اور یہ جو وائٹ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی ڈاکومنٹ کا اصل حصہ ہے جس میں کہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں کچھ امیج ڈال سکتے ہیں اور جو جو آپ اس ڈاکومنٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ گری ایریا کے اس طرف آپ نہیں لکھ سکتے اور نہ ہی اوپر اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے رولر پہ جو گری گری ایریا ہے اس کے اوپر آپ نہیں لکھ سکتے اور اسی طرح اس گری ایریا پہ یہاں پہ آپ اس کے نیچے کچھ نہیں لکھ سکتے ان وائٹ سپیس چھوڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے مختلف کام لیے جا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ کی ڈاکومنٹ ایج ڈو ایج آپ نے تیار کی ہوگی تو کوئی بھی پرنٹر بلکل ایج ڈو ایج پرنٹ نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ بہت آکورٹ نظر آتی ہے اگر بلکل ایج ڈو ایج آپ نے ساری ٹائپنگ کی ہو اور ہر ایک طرف آپ کو ٹیکس ٹیکس نظر آ رہا ہو تو اسی لیے لیفٹ رائٹ اور ٹاپ بٹم پہ تھوڑی سی وائٹ سپیس چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ ایک جو ڈاکومنٹ بہت اچھی نظر آئے اور پرنٹر کو پرنٹنگ میں آسانی ہو اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو بائنڈ کرنا چاہیں گے بعد میں تو بائنڈنگ کے لیے بھی کافی سپیس ہو اور پیج سیٹ اپ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب آپ بعد میں اس کو پرنٹ کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی پیج نہ آئے کیونکہ آپ کی ورڈ 2016 میں جو پیج آپ نے سیٹ کیا ہو اور جو آپ کے پاس فیزیکل پیج آویلیبل ہو وہ ایک جیسا نہیں ہوگا تو کافی مشکلات پیج آسکتی ہیں تو آپ دیکھیں ادھر اس لی آؤٹ ٹیپ پہ اگر ہوم ٹیپ سیلیکٹ ہے تو آپ لی آؤٹ پہ کلک کریں اور دیکھیں کہ پہلا اپشن ہے مارچنز کا تو جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو پری ڈی فائن پوٹ سے ٹیپ لٹس آپ کو دے دئیے گئے ہیں آپ اگر آپ کی ڈاکومنٹ دو پیج پہ تین پیج پہ فٹ نہیں آ رہی اور آپ تھوڑا بہت اس کو سیٹ کر کے ایک یا دو پیج کی کمیل آ سکتے ہیں تو یہ بہت بہتر بات ہے کیونکہ دیکھیں آپ اس ڈاکومنٹ کو بھی جب آپ سکرول کریں تو صرف دو لائنیں تیسرے پیج پہ جا رہی ہیں اور باقی کی ڈاکومنٹ ٹو پیج پہ فٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اس کا مارجن چینج کر دیں جیسے کہ نیرو ہر طرف سے ٹاپ بوٹم لیفٹ رائٹ شہریہ پانچ یعنی کہ آدھا انچ اگر آپ چھوڑنا چاہیں جیسی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ گری ایڈیا کم ہو گیا ہے اس میں ان کے ابھی یہ ہاف انچ لیفٹ سے آف انچ رائٹ سے اور اسی طرح ٹاپ بوٹم سے سیٹ ہو گئی ہے اب آپ جب سکرول کر رہے ہیں اس ڈاکومنٹ کے تو دیکھیں کہ یہ ٹو پیج پہ سیٹ ہو گئی ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ہیڈنگز پہلے پیج پہ آ گئی ہیں اور باقی کے جو کانٹینٹس وہ دوسرے پیج پہ جا رہے ہیں تو کیوں نے میں کوئی اور اس میں سے پری سیٹ لے لیوں یہ تو نارمل پہلے سیٹ تھا یہ نیرو اور موڈریٹ موڈریٹ ٹاپ باٹم ون ہو گا اور لیفٹ اور رائٹ جو ہے پوائنٹ سیون فائف تو اس کو جب میں سیٹ کروں تو اب دیکھتے ہیں یہ ٹو پیج پہ سیٹ ہو گئی ہے یہ تو یہ سیٹنگ ہمارے لیے ٹھیک رہے گی ابھی دو پیج پہ سیٹ ہو گئی ہے اور صرف ایک کلک سے یعنی مارچنز کا آپشنز آپ کو دیا گیا ہے یہ آپشنز پرانے ورژنز میں ڈائیلوگ باکس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے تھے اور جیسے جیسے اس میں انہیسمنٹ ہو رہی ہے ورڈ ٹوری سکسٹین میں اور جو جو نئے سے نئے ورژن آ رہا ہے تو بہت سی کمانڈ آپ کو سامنے رکھ دی گئی ہے تا کہ آپ ایک کلک سے ہی ان کو ایک سکھے مارچنز کے ساتھ دوسرا بٹن ہے اور ینٹیشن کا اس سے آپ اپنے ڈاکومنٹ کی اور ینٹیشن سیٹ کرتے ہیں پورٹریٹ یعنی جس طرح کے آم ڈاکومنٹ ہوتی ہے اور اگر آپ لینٹ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی ڈاکومنٹ کا جو ابھی ویٹھ ہے وہ 11 انچ کی ہو گئی ہے اور جب آپ سٹ کرتے ہیں اس کو پورٹریٹ تو آپ کی ویٹھ جو ہوتی ہے اور اس کی جو لینٹ ہوتی ہے ہائٹ یہ 11 انچ کی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سائز ہے بہت سائز آویلیبل ہیں ریڈی میٹ آپ دیکھیں لیٹر سائز ایک سٹیلر سائز ہے جو پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اے فور ہے اے فور تھوڑا سا بڑا ہوتا اے فور ہے 11.69 اس کی ہائٹ ہے اور 8.27 اس کی ویٹھ ہے جبکہ لیٹر کی ہوتی ہے 8.5 ویٹھ اور 11 انچ اس کی ہائٹ ہوتی ہے تھوڑا صحیح فرق ہے بہت پاکستان میں زیادہ تر اے فور اور لیٹر یوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک تیسرہ سائز ہے لیگل لیگل اتنا یوز نہیں ہوتا اگر ہے بھی تو وہ فور سائز ہوتا ہے 13 انچ لمبا اور 8.5 جو ہوتا ہے وہ اس کی ویٹھ ہوتی ہے اور لیگل جو ہے وہ 14 انچ لمبا ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں کم ہے پاکستان میں زیادہ تر اے فور انڈ لیٹر اور فور سائز ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی کلاس بھی کافی پسند آئی ہو کی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میں آپ کے لیے لاؤں گا نئی نئی کلاس اسی طرح ٹیپس ٹریکس اور ورڈ 2016 کمپلیت سو تینک کیو مچ فور وچنگ ویدیو ویدیو